پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاقی معاملے کو لے کر پورے دیش کی مسلمان میں آکروش ہے اور لگتار لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ رانگری کو گرفتار کر قانونی کروائی کی جائے اسی آکروش کو سرکار کے سمکش بیعت کرنے کے لیے گیا کے شرگھاتی میں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ ہاتھوں میں ترنگا لے کر سڑک پر اتر کر مہراشت کے ناسک میں ہوئے پیغمبر محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی غستاقی کے خلاف اپنا ویروت پردشن درج کروایا جلوش شرگھاتی کے رنگلال ہائی سکول کے میدان سے نکل کر جیٹی روڈ ہوتے ہوئے اس ڈیو کوٹ تک پہنچا جہاں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ شامل تھے اس ڈیو کوٹ پہنچ کا گیاپن سوپ کر رامگری کو گرفتار کرنے کی مانگ کی گئی جلوش میں شامل لوگوں نے کہا کہ ہمارا سامیدھان بھارت میں سبی دھن جاتی کے لوگوں کو سممان ادھکار دیتا ہے لیکن آج بھارت میں کچھ لوگ راجتک فائدے کے لیے ایک دوسرے کے دھن پر آپتی جنگ شرط کا استعمال کر رہے ہیں جو کافی آفسوس کی بات ہے جلوش میں شامل لوگوں نے کہا کہ کسی حال میں بھی پیغمبر محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاقی قبول نہیں کی جائے گی جلوش نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ مہاراج کے اندر ایک پاکھندی پندیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل کے ساتھے کی ہے اسے کے حدا بھی جلوش نکالا گیا ہے کیا کہ اسے سخت سخت سزا دینا